آدھ آپ ناظرین آئیے دیکھتے ہیں 21 آگست کی ٹاپ نیوز کامریڈی اسمبلی حلقے سے بھی مقابلہ کرنے چیف منسٹر کیسی آر کا اعلان جن چار اسمبلی حلقوں کے امیدواروں کا اعلان نہیں کیا گیا ان کی ہے تفصیلات چیف منسٹر صدر بیارس پارڈی کیسی آر نے کہا کہ وہ اس مرتبہ دو اسمبلی حلقوں گجویل اور کامریڈی سے الیکشن لڑیں گے انہوں نے کہا کہ کامریڈی کے رکنے اسمبلی نے انہیں ان کے حلقے سے مقابلہ کرنے کی خواہش کی جس پر وہ اس حلقے سے بھی مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے چیف منسٹر کیسی آر نے جن چار اسمبلی حلقوں سے امیدواروں کی ناموں کا اعلان نہیں کیا ان میں نام پلی گوشہ محل نرسہ پور اور جنگاو ہے تین چار دن میں ان حلقوں کے امیدواروں کا اعلان کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ سکندرباد کنٹونمنٹ کی سیٹ سائی انہ کی بیٹی لا سیہ نندیتا کو ایلوٹ کی گئی ہے چیف منسٹر نے کہا کہ کچھ وجوہات کے بنا پر ساتھ موجودہ امیدواروں کو ٹکٹ دینے سے انکار کیا گیا ہے بی آرس نے آج ایک سو پندرہ امیدواروں کا کر دیا اعلان ساتھ موجودہ ارکان اسمبلی ٹکٹ سے ہوئے محروم چیف منسٹر وصدر بی آرس پارٹی کیسی آر نے آج دو پہر میں ایک سو پندرہ امیدواروں کی فیریز جاری کر دی ہے تلنگانہ بھون میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے چیف منسٹر کیسی آر نے دو سو تیویز کے اسمبلی انتخابات کے لیے بی آرس امیدواروں کی فیریز کا اعلان کیا ہے کیسی آر نے اعلان کیا کہ انہوں نے ساتھ حلقوں کے علاوہ باقی تمام امیدواروں کو موقع دیا ہے چیف منسٹر نے کہا کہ وہ گجویل اور کامریڈی سیٹوں پر الیکشن لڑیں گے انہوں نے کہا کہ کچھ وجوہات کی بناہ پر ساتھ موجود اور امیدواروں کو ٹگیر دینے سے انکار کیا گیا ہے کیسی آر نے کہا کہ ویرہ آصف آباد اور اپل سیٹوں پر امیدواروں کو تبدیل کیا گیا ہے کیسی آر نے کہا کہ کوشک ریڈی حضور آباد میں اور اور چلمیڈا لکشمہ رسمہ راؤ ویملو آڑا میں مقابلہ کریں گے وزیر آلہ نے کہا کہ چار حلقوں کو التوا میں رکھا گیا ہے اور وہ ابھی غور کر رہی ہیں کہ وہاں کس کو کھڑا کیا چاہے کوٹل ایسیملی حلقے سے کانگریس ٹھگیٹ کے لیے محمد شاکر کانسلر نے درخواست فارم کیا داخل کوٹل ایسیملی حلقے سے بحیثیت کانگریس پارٹی امیدوار انتخابات میں حصہ لینے کے لیے محمد شاکر کانسلر مٹپلی و سینئر کانگریس پارٹی خائد نے اپنے حامیوں کے ہمرا گاندی پھون ہائیڈرباد پہنچ کر درخواست فارم کمار راؤ کانگریس نائب صدر و پارٹی الیکشن انچارچ کے حوالے کیا اس موقع پر محمد شاکر حسین صدقی کے ساتھ کانگریس لیڈرز محمد عظیم حاجی مرلی مجید خدیر سرینو اویز اور دوسرے بھی موجود تھے حکومت کے خلاف لکھنے والے صحافیوں کو زمین نہیں چیف منسٹر کیسیا نے کیا اعلان چیف منسٹر تلنگانہ کیسیا نے کہا ہے کہ بات اخبارات کے صحافی روزانہ حکومت کے خلاف خبریں لکھ رہے ہیں حکومت کے خلاف لکھنے کا مطالب ریاست اور ریاست کی ترقی کے خلاف لکھنا ہے انہوں نے کہا کہ ایسے اخبارات اور صحافیوں کو ارازی نہیں دی جائے گی البتہ جو نیوٹرل ہے اسے بخیہ تمام صحافیوں کو ارازی دی جائے گی یہ حکومت کا فیصلہ ہے کیسیا نے کہا کہ سامپ کو دودھ نہیں پلایا چاہ سکتا انہوں نے صحافیوں سے سوال کیا کہ انہیں ارازی کیوں دی جائے واضح رہے کہ آج چیف منسٹر کیسیا نے چیارس پارٹی سے مقابلہ کرنے والے امیدواروں کی فیریز جاری کی ہے اس موقع پر بعض صحافیوں نے ان سے صحافیوں کو ارازی دینے سے مطالب سوال کیا جس پر چیف منسٹر نے یہ جواب دیا تلنگانہ کے عادل آباد پولیس اسٹیشن پر بی جے پی خیادین اور کارکنوں کی گنڈا غردی مقفل گیٹ کو توڑ کر زبردستی پولیس اسٹیشن میں ہوئے داخل عادل آباد میں بی جے پی نے حکومت کے خلاف مظاہرہ کرنے کی اجاست نہ دینے پر گنڈا غردی کرتے ہوئے پولیس اسٹیشن میں زبردستی داخل ہوئے اور حکومت اور پولیس کے خلاف نارے بازی کرتے ہوئے ہنگامہ آرائی کی بتایا جوتا ہے کہ عادل آباد زلہ بی جے پی صدر پائل شنکر کے خیادت میں عادل آباد زلہ مستخر میں گزشتہ روز نرمل میں بھارتی اجنتہ پارٹی کے خائدین اور کارکنوں پر لاتھی چارچ کے خلاف احتجاج کیا گیا اس دوران پتلے کو نظراتش کرنے کو لے کر پولیس اور بھارتی اجنتہ پارٹی خائدین اور کارکنوں کے درمیان بحث و تقرار اور ہاتھا پائی ہو گئی جس میں عادل آباد زلہ صدر پائل شنکر اور دیگر کارکنان بھی زخمی ہوئے جیل چپل پہننے والے سے ہوائی سفر کا دعوی بھی ہوا ہوائی ہو جاتا ہے کانگریس صدر ملکار جن کھڑگے نے ہفتے کو موڈی حکومت پر الزام لگایا ہے کہ وہ بھی وعدے کرتے ہیں لوگوں کو صرف خواب دکھائے جاتے ہیں مسٹر کھڑگے نے آن سوشل میڈیا پر کہا کہ اس حکومت نے لوگوں کو اڑان اسکیم کے بارے میں ایسے ہی خواب دکھائے ہیں انہوں نے کہا کہ چپل پہن کر ہوائی سفر کرانے کا وعدہ کیا تھا لیکن ان کا یہ وعدہ بھی ہوا ہوائی ثابت ہوا ہے ملک میں صرف فضائی سفر شروع کرنے کے اعلانات ہوئے ہیں اور ان اعلانات پر زخمی عمل در آمد نے ہی کیا گیا انہوں نے کہا کہ موڈی حکومت کا چپل پہن کر ہوائی سفر کرنے کا وعدہ ان کے تمام وعدوں کی طرح ہوا ہوائی ہو گیا ہے سورج کے متعلیہ سے دیگر کہکشہوں کے بارے میں معلومات حاصل ہوگی اسرو نے دیا بڑا بیان انڈین سپیس ریسرچ اورگنائزیشن یعنی اسرو گردیش پذیر سورج کا متعلیہ کرنے کے لیے ایک پہلے سولر ایکسپلوریشن مشن ادیتیا ایل ون سیٹلائٹ کو لانچ کرنے کی تیاری کر رہا ہے اور آئندہ چند دنوں میں اس مشن کے لیے ایک خود بھی سیٹلائٹ لانچ گاری پی ایس ایل وی استعمال کی جائے گی آسرو نے کہا کہ سورج خریب ترین ستارے سے اس لیے ہے اس کا دوسرا ستاروں کے مقابلے زیادہ تفصیل سے متعلیہ نہیں کیا جا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ سورج کا متعلیہ کر کے ہم اپنی کہکشہ کے ستاروں کے ساتھ ہی دیگر کہکشہوں میں موجود ستاروں کے بارے میں بھی کچھ کچھ بات کر سکتے ہیں وائی ایس شرمیلہ نے بیچ اسمبلی نشستوں پر دعویداری پیش کی ہے وائی ایس ساتھ لنگانہ پارٹی کے کانگریز میں انزمام کے مسئلے پر صورتحال ابھی بھی غیر واضحی ہے کیونکہ وائی ایس شرمیلہ نے کانگریز ہائی کماند سے ملاقات کے دوران انتظام کے بدلے اسمبلی کی بیس نشست ایلوٹ کرنے کا مطالبہ کیا بتایا جاتا ہے کہ شرمیلہ نے اے آئی سی سی جرنل سیکریٹری تنظیمی امور کے سی وینو گوپال کو انزمام کی شرائط سے آگا کیا اور کہا کہ ان کی پارٹی سے تعلق رکھنے والا قائدین کو بیس اسمبلی حلق جات میں ٹگٹ دیا جانا چاہیے وائی ایس ساتھ جگن موہن ریڈی نے دوہزار چودہ اسمبلی انتخابات میں جن بیس نشستوں پر حملہ کیا تھا وائی ایس شرمیلہ نے ان نشستوں پر اپنے حامیوں کو ٹگٹ دینا چاہتی ہے ایشیا کب دوہزار تیویز کے لیے ہندوستانی ٹیم کا اعلان سترہ کھلاریوں کو ملی جگہ چانیے کس کس کو ملی ہے جکہ ایشیا کب دوہزار تیویز کے لیے بلاخر ٹیم انڈیا کا اعلان کر دیا گیا ہے سی زی بی آئی نے سیلینڈر نے سی بی بی آئی سیلیکٹرز نے دلی میں ہونے والے میٹنگ کے بعد ٹارنمنٹ کے لیے سترہ رکنی اسکوارڈ کا اعلان کیا ہے اس کے علاوہ سنجو یاسمین کو بیک اپ کے طور پر رکھا گیا ہے روحی شرما کی کپتانی میں ٹیم انڈیا ایشیا کب میں اترے گی کے ایل راہل اور سوریش ایر کو ٹیم میں جگہ ملی ہے دونوں کی لاری ابھی تک انجری سے سہتھیاب ہو رہے ہیں تلک ورما پہلی مرتبہ ون ڈے ٹیم میں جگہ بنانے میں کامیاب رہے ہیں اسدودین اویسی کے پردادہ تھے ہندو برہمن اے آئی ایم آئی ایم کے صدر نے اس دعوے پر دیا جواب اول انڈیا مجلس اتحاد المسلمین اے آئی ایم آئی ایم کے سربراہ اسدودین اویسی نے اتوار کے روز ایک سوشل میڈیا پوس کا جواب دیا جس میں ہندو برہمن تلسی رامداز کو ان کے پردادہ ہونے کا دعویٰ کیا تھا اے آئی ایم آئی ایم کے سربراہ نے کہا یہ میرے لیے ہمیشہ مزیدار رہا ہے کہ جب بھی انہیں قاندان بنانا ہوتا ہے تب بھی سنگھوں کو میرے لیے ایک برہمن اجداد تلاش کرنا پڑتا ہے اویسی کا یہ دعویٰ اور ان کا رد عمل ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب جمعہ کشمیر کے رہنما غلام نبی آزاد نے حال ہی میں یہ بیان دیا تھا یہ تھی 21 آگست کی ٹاپ نیوز ٹی وی این نائنٹی نائن نیوز چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور فیس بک پر فالو کرنا بالکل نہ بھولیں موسیقی